ایک مسلمان کے لیے اپنے اردگرد جو سارے رشتے ناتے ہیں ان کے ساتھ اگر احسان کا حکم دیا گیا ہے تو جیسے ہم دیفنیشن میں دیکھتے ہیں احسان یہ ہے کہ اپنے فرض سے بڑھ کے کیا جائے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے اور یہ کہ خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے کیا جائے تو یہ عمل وہ ہے جو بائی دیفنیشن احسان بن جاتا ہے اب یہ سوال کہ اگر ایک شخص کسی اپنے رشدار کے ساتھ احسان کا معاملہ اور حسن سلوک اور حسن معاملات کے ساتھ پیش آ رہے لیکن اگلا اس کے احسان کا اطراف بھی نہیں کر رہا بدلہ بھی نہیں دے رہا بلکہ الٹے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو حدیث کے الفاظ تو موجود ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے درگزر کروں اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں تو یہ احسان کا طریقہ اور صحابہ نے جب سوال کیا کہ ہمارے کچھ ششدار ہیں کہ ہم ان سے کٹتے ہیں ہم ان سے جڑتے ہیں تو وہ ہم سے کٹتے ہیں ہم ان کو معاف کرتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں تو وہ زیادتی کرتے ہیں ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا تم جو کر رہے ہو تمہارا یہ کرنا اس کے موں بے خاک ڈالنا ہے تو لہٰذا اگر کوئی بہت ہی عجر اور ثواب کا حریص ہے اور فستہ بکل خیرات نیکیوں میں دونڈ لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو اس حدیث میں بہت بڑی رہنمائی ہے کہ وہ یہ کرتا رہے اور خود عجر سمیٹتا رہے اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا رہے کیونکہ حدیث میں کہ جب کوئی کسی دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور ظالم مظلوم سے معافی مانگ لے لیکن پھر وہ مظلوم اس کو معاف نہ کرے تو پھر مظلوم ظالم اور ظالم مظلوم بن جاتا ہے تو اللہ تو بہت حق شناس ہے اس نے قیامت کا دن یوم الحق برپاہی اس لیے کیا ہے تو اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کے باوجود وہ نہیں کرتا تو اللہ تو بہت عادل ہے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ بہترین عجر دینے والا اور قدردانی کرنے والا شاکرن علیمہ ہے لیکن بہرحال انسان انسان ہے اگر اس سے بار بار کسی کی ظلم اور زیادتی اور اس کی حق تلفی کے بدلے میں احسان نہیں ہو رہا تو اس پر جبر بھی نہیں ہے اللہ نے اجازت تو دے دی ہے اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو پھر کیا کرو پھر تم اس کے برابر اس پر زیادتی کر سکتے ہو اور بدلہ لے سکتے ہو تو بدلہ لینے کی اجازت بھی ہے اور اس سے کچھ حد تک کنارہ کش ہونے کی بھی اجازت ہے تو ایسے رشتہ دار جو زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر اگر قطع تعلقی تو نہ کی جائے لیکن تھوڑا سا ویڈراؤ کر لیا جائے اور بس سلام اور ملاقات تک معاملہ رکھیں لیکن بہت زیادہ آپس میں ایکٹیوٹی اور انڈلجنس نہ ہو کیونکہ اگر ایکٹیوٹی کی وجہ سے تعلقات میں بگاڑ اور بدخلی بدخلاقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سب چیزوں کو وائڈ کرنے کے لیے اگر کچھ انسان تھوڑا سا ویڈراؤ کر جاتا ہے یعنی قطع تعلق نہیں کرتا اور قطع رحمی نہیں کرتا لیکن ہلکا سا ویڈراؤ کر جاتا ہے اور ڈیلنگ ذرا کم کر دیتا ہے بیکوز ڈیلنگ پینفل ہیں تکلیف تھے ہو رہی ہیں اور مشکل ہو رہی ہیں اور صبر نہیں ہو رہا تو پھر ویڈراؤ کرنے کی اجازت بہرحال موجود ہے اور ویسے اگر واقعی ایک شخص حقیقتا احسان کر رہا ہے کیونکہ اکتانے والا احسان سے تنگ آ جانے والا اور احسان کرنے سے بزار ہو جانے والے کو بھی اپنا محاسپہ کرنا ہے کہ کیا واقعی میرے رویہ میں احسان ہے بھی کہ نہیں کیونکہ حدیث قرآن کا تو وعدہ واضح طور پر موجود ہے نا کہ اگر تم برائی کو بھلائی سے دور کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارے خونی دشمن ہیں اور جو تمہارے بہت ہی بترین دشمن ہیں وہ تمہارے جگری دوست پانچ جائیں گے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بات نصیب نہیں ہوتی مگر بڑے نصیبے والوں کو تو ظاہر برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا اور بدحلاقی کے بدلے میں اور جواب میں احسان کرنا ممکن تو بہت ہی مشکل ہے اور بڑا سبر درکار ہے لیکن یہ نصیبے والوں کو جب یہ سبر مل جاتا ہے اور اس کی توفیق ہو جاتی ہے تو عموماً اگر حقیقی احسان ہو تو ہمیں حیاتِ طیبہ کے اور انبیاء کے واقعات سے بھی پتا چلتا ہے کہ جانی دشمن جو ہیں وہ جگری دوست بنتے ہیں اور بنے اگر سمامہ بن اسال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی اور اتنا عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہد بن گئے تو پھر ہر جگہ نظر آتا ہے اکرما بن ابو جہل ابو جہل کا بیٹا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اور عاشق اور سچے مجاہد دین بن گئے تو ہمیں یہ واقعات نظر تو آتے ہیں لیکن ایک تو یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا واقعی ہمارے رویہ میں احسان ہے بھی کہ نہیں کیونکہ اگر احسان ہے تو پھر یہ تبدیلی اور تغییر بھی پیدا ہوگا اور اگر ہم اکتا گئے ہیں تو ہمیں اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے اور یہ فرض نہیں ہے لیکن ایک بہت ہی افضل اور بہت ہی مستحب عمل ہے کہ احسان انسان کرتا چلا جائے